اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین آج ہم سورة البقرہ کی آخری دو آیتوں سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے قرآن کی باتیں سیریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس کو ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کی آخری آیتوں پر مکمل کریں گے سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں بڑی فضیلت والی ہیں آمن الرسول بما انزل الیہم الربی والمؤمنون سے لے کر علی القوم الكافرین تک تھوڑی سی بڑی ہے لیکن بڑی جامع اور پیاری آیت ہے اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں کیا کہا ہے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہم الربی والمؤمنون کہ رسول اور مومنین ایمان لے آئے ہیں اس چیز پر جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے کلن آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله ہر کوئی اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ رسولوں کے درمیان ہم کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے اللہ نے تمام لوگوں کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا جو انبیاء ہیں جو رسول ہیں ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات آتی ہے تو ہم نے اسے سن لیا اور ہم نے اسے مان لیا غفراناکا ربنا اے ہمارے رب ہم تس سے مغفرت چاہتے ہیں تیری بخشت چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر کے آنا اللہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی نفس کو کسی بھی انسان کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنی طاقت سے زیادہ کام کرو لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی نتیجہ ریزلٹ اور پھل مل جائے گا اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ برا کرے گا تو برا بدلہ اسی لئے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ان آیتوں کے آخیر میں سورة البقرہ کی آخری آیت کے آخری چکڑوں میں اللہ رب العالمین نے دعا سکھ لائی کیا رَبَّنَا لَا تُعَاخِدْنَا اِن نَسِينَا اَوْا اَخْطَعْنَا کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بوچ نہ ڈال دینا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر تو نے ڈال دیا تھا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر ایسا بوچ نہ ڈال دے جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہ ہو پھر اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا کہتا ہے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے وَغْفِلْ لَنَا ہماری بخشش کر دے وَارْحَمْنَا ہم پر رحم فرماء اپنی رحمتیں نازل کر انت مولانا تو ہمارا مولا ہے کارساز ہے ہمارا دوست ہے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور کافر قوم کے خلاف اے ہمارے رب ہماری مدد فرماء یہ دونوں آیتوں کا مفہوم ہے بندہ ایمان کا تذکرہ کرتا ہے اپنی جو ہے کمزوری کا بے بسی کا تذکرہ کرتا ہے اللہ کی قدرت اس کی طاقت اس کے پاور کا تذکرہ کرتا ہے اور ان تمام تذکرے کے بعد اپنی ایمان کا حوالہ دے کر کمزوری کا حوالہ دے کر رب کی طاقت کا حوالہ دے کر اس کے عطا، اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کی ان تمام تر چیزوں کا سوال کرتا ہے جس کی بندے کو ضرورت ہے اور بندہ ہر قسم کی مسئیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، درد، رنج اور غم کے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں ماتتا ہے اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کی فضیلت کیا بیان کی اس کو جاننے سے پہلے یہ جانے کہ یہ دونوں وہ آیتیں ہیں جو اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں اپنے پاس بلا کر کے نوازہ تھا جہاں اللہ نے توحید والوں کی مغفرت کا اعلان کیا تھا جہاں نمازوں کا تحفہ اللہ رب العالمین نے دیا وہی اسی سفر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورة البقرہ کی آخری دو یہ آیتیں دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ظاہر سی بات ہے جو چیز آسمانوں پر ملی ہو اس کا کتنا اوچھا مقام ہے چاہے وہ توحید کا معاملہ ہو چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو چاہے سورة البقرہ کی آخری دو آیتوں کا معاملہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں جو بندہ کسی رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی کس چیز سے کافی ہوں گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا یعنی اس کو کامن رکھا اس کو عام رکھا یعنی ہر چیز کے لیے کافی ہوں گی کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گی آپ کے لیے ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے نجات کے لیے دونوں آیتیں کافی ہوں گی مفسرین نے لکھا ہے ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گی لیکن شرط یہ ہے اس ایمان اس یقین اس توقل کے ساتھ ان دونوں آیتوں کو پڑھا جائے تو یہ دونوں آیتیں بڑی فضیلت والی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے رات میں سوتے وقت ان دونوں آیتوں کی ضرور تلاوت کرنا چاہیے اپنے روٹین میں اور اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کو شامل رکھنا چاہیے خود آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں آیتوں کا کتنا فائدہ آپ کی زندگی میں آپ کو حاصل ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مسل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا